نظرین اکرام السلام علیکم گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا اور بیت المقدس کے حال سے بھی واقف ہوں گے مگر موجودہ صورت حال پر پاکستان وری کے گوہ و سیا سے تعلق رکھنے والے دنیا کے مسافر اور قابل جوان سید حمزہ زفر بخاری جو اس وقت ترکی میں موجود ہیں زمینی حقائق پر ان کا کالم اہل بصیرت کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے سید حمزہ زفر بخاری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ دو روز قبل اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں کو بیت المقدس میں نماز ادا کرنے سے نہ صرف روکا بلکہ نماز پڑتے مسلمان بھئیوں پر تشدد کیا انہیں مارا اور مسجد سے نکال دیا میرے خیال سے پاکستانی عوام اس واقعے سے بے خبر ہیں کہ دو وقت کی روٹی اور جسم چھپانے کے لئے کپڑے کو ترستی عوام فی الحال محلو میں رہنے والے حکمرانوں کے لئے انصاف کی بیک مانگ رہی ہے یہ مصروف ہے کرکٹ کے میچوں پر تبصروں اور تجزیوں میں اور انہیں فرصت ہی نہیں سیاست کے فیراؤن کے دفاع سے تم اپنے مسائل کی ناکامی کا ذمہ دار حکمرانوں کو ٹھہراتے ہو جبکہ حقیقت میں ذمہ دار تم ہی ہو کہ تم ایسے حکمران ڈیزر بھی کرتے ہو تم نے اپنی اوقات دیکھنی ہے تو دیکھو کہ لاہور کے جتنا اسرائیل تم ستاون اسلامی ممالک کو للکار رہا ہے مگر تم محض خموش تماشائی ہو مگریٹر اسرائیل پر بات کرتے پاکستانی دانشوروں کو سنتا تو حران ہو جاتا ہوں کیا شاید وہ اب تک کتابوں میں گم ہیں جبکہ میں دنیا کا سفر کرتا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل عراق شام اور ترکی کی سرحد تک آ چکا ہے یہ گریٹر اسرائیل ہی ہے مگر تم دنیا سے نواقف ہو تم اس بحث میں مبتلا ہو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں تمہاری قابلیت ہی کیا ہے تمہارا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے سے اسے کتنا نقصان ہے یا اگر وہ تم کیڑے مکوڑوں والا آٹا کھا کر نہ اہل حکمرانوں کی حکمرانی کا دفاع کرنے والی قوم کو تسلیم کرے تو اس اسرائیل جس نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے کو کیا فائدہ ہوگا جوڈن سے عظیم مسلم رہنمہ سابق ممبر پارلیمنٹ اور وزیر میرے انتہائز عزیز ڈاکٹر نو سے کل بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ او آئی سی اور عرب لیگ کا ہنگامی جلاس بنانے کی تیاری مکی جا رہی ہے مگر ابھی تک اس پر عمل درامت نہیں ہو پا رہا کہ آپ کے مطابق ابھی تک مسلم ممالک خود ایک نکتے پر نہیں ہیں مہران تھا اور میں نے ڈاکٹر نو سے کہا کہ مسلم ممالک پہلے مزمت تو کیا کرتے تھے اب وہ یہ بھی نہیں کر رہے یہ ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا ٹکروں میں بٹی نفسانی خواہشوں کی دلدادہ دنیا میں مست موت سے ڈرنے والی کمزور امت لفاظی کے سوا کر بھی گیا سکتی ہے مگر ہاں اب وہ یہ کر بھی نہیں رہے یہ واضح ہے کہ دشمن کو لفاظی سے نہیں ایکشن سے مات دیا جاتا ہے حکمت امنی سے ہرائیا جاتا ہے لیکن اس کمزور امت میں اب اس کی طاقت کہاں ہے ایسی صلاحیت کہاں ایسے مرد مومن کہاں جو یہ فریضہ انجام دے سکیں اے نسیان زدہ امت شاید کہ تمہیں کچھ یاد ہو ماضی میں جب تمہاری رویش آج جیسی ہی تھی تب اللہ نے تمہارے دشمن تاتاریوں سے تمہیں خوب تہس نہس کیا تمہارے خون سے دجلہ اور فراد کو رنگین کیا تمہاری کھوپنیوں کے منار بنوائے اور پھر انہی تاتاریوں سے اپنے دین کا کام لیا اور ایسا کرنا اللہ کے لئے کچھ مشکی مشکل نہیں ہے خدا تمہیں اکل اور ہدایت دے آمین ناظرین اکرام آپ کی اس بابت کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کیا واقعی ایک عالم اس بات کی اکاسی نہیں کرتا کہ ہم دو وقت کی روٹی کو ترستی عوام کیسے فلسطین کا دفاع کر سکیں گے فہشی اور یعنی میں مست دو لکموں کو ترستی اپنے کرپٹ اور نہ اہل حکمرانوں کے گنگاتی عوام کیسے اور کیوں کر فلسطین کے مسلمانوں اور مقبوضہ بیت المقدس کا دفاع کر پائے گی جبکہ وہ خود بے بس ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قوم غزوہ ہند لڑ پائے گی ہرگز نہیں بلکہ اللہ پاک یا تو ہمیں تباہ کر کے نئے ایمان والے لوگ پیدا کرے گا یا پاس باہ مل گئے قابے کو سنم خانے سے کہ مستاق ندر غیر مسلموں کو ہدایت دے گا اور ان کو ایمان سے بر دے گا اور پھر ان سے اپنے دین کا کام لے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس صافت سے پہلے ہدایت دے دے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے آمین